بھارت میں چوالیس پیسد اراکینی پارلیمنٹ کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہیں جبکہ ان میں سے اٹھائیس پیسد قتل اقدام قتل اور خواتین کے خلاف جرائم سمیت سنگین فوجداری مقدمات میں ملاوث ہیں تفصیلات کے مطابق انکشاہ بھارت میں انتخابی اصلاحات گروپ ایسوسیشن آفر ڈیموکریٹک ریفارمز نے بھارت کی اٹھائیس ریاستی اسمبلیوں اور دو یونین تریٹریز کے اراکینی پارلیمنٹ کا تجزیہ کے عنوان سے اپنی رپورٹ میں مجموعی طور پر چار ہزار تنتیس اراکینی پارلیمنٹ میں سے چار ہزار ایک ارکان کی مجرمانہ ریکٹ کا جائزہ لیا ہے یہ تجزیہ موجودہ بھارتی ایمیلیز کی طرف سے جمع کرائے گئی خلف نامو پر مبنی ہیں جو انہوں نے گزشتہ انتخابات سے قبل بھارتی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے رپورٹ میں ریاستی اسمبلیوں کے چار ہزار ایک ایمیلیز کا خلف نامو کا تجزیہ کیا گیا ہے چوالیس پیسد ایمیلیز یعنی ایک ہزار ساتسو ستتھر نے اپنے خلاف مجرمانہ مقدمات کے اندراج کا اعتراف کیا رپورٹ کی مطابق اٹھائیس پیسد یا ایک ہزار ایک سو چھتیس ایمیلیز نے اپنے خلاف سنگین فوجداری مقدمات کا اعتراف کیا ہے ایسوسیشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کی رپورٹ کی مطابق ان سنگین فوجداری مقدمات میں قتل اقدامی قتل اگوا کے علاوہ خواتین کے خلاف جرائم جیسے جرائم شامل ہو سکتے ہیں جمع کرائے گئی بیانی حلفی میں کم سے کم سنتالیس ایمیلیز نے اپنے خلاف تاجرات ہند کی دفعہ تین سو دو کے تحت قتل سے متعلق مقدمات کے اندراج کا اعتراف کیا ایک سو اکاسی ایمیلیز نے اپنے خلاف انڈین پینل کوڑ کی دفعہ تین سو سات کی تحت اقدامی قتل کے مقدمات کا اعتراف کیا رپورٹ کی مطابق ایک سو چودہ ایمیلیز نے خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق مقدمات کا اعتراف کیا جن میں سے چودہ ایمیلیز نے تاجرات ہند کی دفعہ تین سو چھہتر کے تحت خواتین کی آئیبرو ریزی سے متعلق مقدمات کا اعتراف کیا ہے واجز رہے کہ ایسوسیشن آپ ڈیموکریٹک ریفارمز کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بارتی سیاست جرائم پیشہ افراد کا گھڑ بن چکی ہے دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعویدار بارتی پارلیمنٹ کے چوالیس پیشت سے زائد ارکان قتل اقدامی قتل اور ریب سمیت درجن و سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں